السلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چلنے پر خوشکبری لے کر آیا ہوں پرائیم منسٹر یوتھ لونز سکیم کا آغاز ہو چکا ہے آپ کی سکرین پر نظر بھی آرہا ہے پی ایم وائی پی پورٹل پر ریجسٹریشن جاری ہے ویڈیو کے اندر مکمل تفصیلات دوں گا کیسے آپ نے آن این اپلائی کرنا ہے مکمل سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو تو چلو شروع کرتے ہیں آپ کی سکرین پر نظر بھی آرہا ہے پی ایم وائی یوتھ یعنی پرگرام کی ریجسٹریشن جاری ہو چکی ہے آپ کے لیے خوشکبری ہے ابھی میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کس طرح آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے آپ نے اپنے موبائل فون سے یا پھر اپنے گوگل کروم سے آپ نے سرچ کرنا ہے میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی دے دوں گا اس ویب سائٹ کا آپ نے اس کو کے اوپر کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے اسے سرچ کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے تو آپ کی سکرین کے سامنے یہ والا نوٹیفکیشن آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے پرائم منسٹر یوتھ لون میں آپ کو ٹائر 3 یعنی کہ تین قسم کا لون پروائیڈ کیا جائے گا پہلے جو ٹائر 1 ہے اس میں آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کرس دیا جائے گا جو کہ بلا سود ہوگا ٹھیک ہے کوئی سود نہیں ہوگا اس کے بعد جو ٹائر 2 ہے اس میں آپ کو پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے تک کرس دیا جائے گا اس کے بعد جو تیسری سکیم ہے یعنی کہ تھرڈ ٹائر جو ہے اس کے اندر آپ کو پندرہ لاکھ سے پچھتر لاکھ روپے تک کرس دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کے عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے پنتالیس سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اب ہم اس کی ریسٹیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ نیچے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اپلائے نو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی ایک بات یہاں پر یاد رکھنی ہے آپ نے جو پیچھے لوگوں نے اپلائے کیا تھا وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی ریسٹیشن آپ نے دوبارہ اس کی ریسٹیشن سٹارٹ کرنی ہے یہاں پر یہی بات لکھی گئی ہے میں نے آپ کو بتا دی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے پہلے والی ریسٹیشن جو آپ نے کروائی تھی عمران خان کے دور کے اندر وہ قبول نہیں ہوگی آپ نے نیو ریسٹیشن کروانی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نوچفکیشن کو کیا کر لینا ہے یہاں پر ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دوں وہ سمجھ لیں آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لسٹ آف جو آپ کے مایکرو فائنانس بینک ہیں ان کی یہاں پر لسٹ پروائیڈ ہے آپ ان میں سے ان پانچوں بینک میں سے آپ چوز کریں گے جو بینک آف پنجاب ہے اس کے ساتھ اخوت اسلامی مایکرو فائنانس اور ان آر ایس پی کیا ہے بینک لنک ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیشنل بینک ہیں اس کے ساتھ ان آر ایس پی اور یو مایکرو فائنانس بینک جو ہے وہ لنک ہے اس کے بعد جو اسکری بینک ہیں اس کے ساتھ آپ کا اخوت مایکرو فائنانس بینک لنک ہے یہ آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں تھوڑا سا آپ صبر کر کے یہ دیکھ لیں اس کے بعد جو آپ کا حبیب بینک ہے اس میں کیا لنک ہے آپ کا تھردیب میکرو فانانس فاؤنڈیشن اور آپ کی ڈامن سپورٹس پروگرام والے کیا ہیں لنکڈ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے میزان بینک میزان بینک کے ساتھ بھی کیا ہے اخوت فاؤنڈیشن جو ہے اخوت اسلامی میکرو فانانس وہ لنکڈ ہے ٹھیک ہو گیا ان کے تو آپ کو لون ملے گا ٹھیک ہے بینک آف پنجاب میں کوئی اپلائے کرتا ہے تو وہ اس میں چوز کریں گے ٹھیک ہے اخوت کو یا پھر ان آر ایس پی کو یہ میں آپ کو ابھی درخواست فارم کے اندر بتاؤں گا کہاں پہ یہ ضرورت پڑے گی دیان سے آپ نے یہ دیکھ لیا ٹائر ون کے لیے یہ لون ہے اب آپ نے تھوڑا سا اوپر آ جانا ہے اب آپ نے کس طرح رجسریشن سٹارٹ کرنی ہے پہلے سمجھنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے دیان سے انٹر کرنا ہے کیونکہ یہ پھر نادرہ سے چیک ہوگا یہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے سی این آئی سی کی جو آپ کی تاریخ اجرا ہے شناختی کارڈ کے بیک سائیڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے جب آپ کا شناختی کارڈ ایشو ہوا تھا اس کی ڈیٹ آپ نے یہاں پر مینچن کرنے ہیں پہلے آپ نے منت بتانا ہے کون شاہ منت ہے تو میں یہاں پر چوز کروں گا جی میرا جو منت ہے وہ میرے ساتھیں منت کے اندر کیا ہوا تھا میرا کارڈ اجرا ہوا تھا جولائی کے اندر اس کے بعد آپ نے پہلے سال چوز کرنا ہے کون شاہ دوزار پندرہ کے اندر ہوا تھا اور شاہت آپ نے بتا دینا ہے یہاں پر کون سی ڈیٹ کو بیس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سات بیس دوزار پندرہ یعنی کہ پہلے منت آئے گا پھر ڈیٹ آئے گی پھر آپ نے ایئر لکھنا ہے اس طرح ترتیب ہے اس ڈیٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے یہاں پر درجہ چوز کرنا ہے ٹائر چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سی سکیم میں اپلائے کرنا ہے ٹائر ون میں اپلائے کرنا ہے جس میں پانچ لاک لون ملے گا ٹائر ٹو میں اپلائے کرنا ہے جس میں آپ کو پانچ سے پندرہ لاک ملے گا اس کے بعد ٹائر سری جو ہے تیسری سکیم ہے اس میں آپ کو پندرہ سے پچتر لاکھ روپے تک ملے گا میں کیا کرتا ہوں ٹائر ون میں اپلائے کرتا ہوں دیان سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آگے دیکھیں انٹر والا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کر دینا ہے انٹر کے پلس کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے ٹھیک ہے نیٹ پرابلم اگر ہوگا تو تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پر کچھ باتیں بتائیں گئی ہیں تمام سلیکشن کے یعنی جن کے اوپر ستار ہوگا وہ منڈیٹری ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ ٹھیک ہے پی ایم و آئی پورٹل کے اوپر شکایت بھی اپنی درج کروا سکتے ہیں یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں جو آپ سی اینا اسی نمبر اور جاری کردہ جو آپ چیزیں بتائیں گے اور ڈیٹ آف برت بتائیں گے وہ نادرہ سے اس کی ویریفیکیشن ہوگی اگر آپ غلط انٹر کریں گے تو آپ کو لون نہیں ملے گا کرس نہیں ملے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پر ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پرسنل انفارمیشن کو پہلے اے پوائنٹ میں آپ چیک کریں پرسنل انفارمیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ بات جو میں نے اس ٹائم بتا رہی ہے کہ بینک آپ نے چوز کرنا ہے کس بینک سے آپ یہ لون آپ کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی یہ چوائس ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے کلک کرنا ہے سیلیکٹ ویلیو یہاں پر آپ نے بتانا ہے مجھے نیشنل بینک سے چاہیے حبیب سے چاہیے مزان سے چاہیے مجھے بینک آف پنجاب سے چاہیے یا پھر اسکری بینک سے چاہیے تو میں یہاں پر چوز کروں گا نیشنل بینک آف پاکستان اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ سیلیکٹ ایم ایف آئی یعنی کہ مایکرو فائنانس انسٹیوٹ آپ نے چوز کرنا ہے یہاں پر اسی لئے میں نے پہلے آپ کو وہ باتیں بتائیں تھی بینک کے ریلیٹڈ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو بینک آ چکے ہیں جن کے ساتھ نیشنل بینک لنک ہوگا جو ادارے آپ کو کرز دیں گے ایک آپ کا ہے نرس پی اور دوسرا ہے یو مایکرو فائنانس بینک اب آپ کس سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہوگی میں کیا کرتا ہوں نرس پی پروگرام کو چوز کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے آ جائیں یہاں پر کیا ہے آپ کا فل نیم یعنی کہ آپ نے اپلیکنٹ نے اپنا نام انٹرک یہاں پر کرنا ہے اپنا درخواست گزارنے اپنا نام جیسے میرا نام محمد جنید ہے اس طرح میں اپنا یہاں پر نام انٹرک کروں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنے گا ہے اپنا شناکتی کارٹ جو ہے نا آپ کی فوٹو سوری جو فوٹو ہے اپلیکنٹ کی پچر جس بندے نے لون لینا ہے دھیان سے باتیں سمجھنے گا ہے اس نے یہاں پر اپنی کیا کرنے گا ہے پچر اپلوڈ کرنے گا کس طرح اپلوڈ کرنے گا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے براوز کی اوپر آپ کے سامنے آپ کی سکرین اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کی کون سی تصویر ہے وہ آپ یہاں پر آپ بتا دیں گے تصویر چوز کرنے گا میں ایک آپ کو رینڈم لی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی پچر ہوگی وہ آپ نے کیا کر لینے گا ہے چوز کر لینے گا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹھیک ہے فوٹو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر توجہ کریں نیچے آپ نے دیٹ آف برت یہاں پر انٹر کرنے گا ہے دیٹ آف برت یہاں پر دیکھیں پہلے آپ نے اب یہاں پر پہلے آپ نے دیٹ لکھنی ہے جو آپ کی ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے جب آپ کی پدائش ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے پدائش کا اس کے بعد آپ نے یہاں پر بتانا ہے کون سا مند تھا پدائش کا وہ آپ چوز کریں گے ٹھیک ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سبر کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سبر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر نیکسٹ میں بتاتا ہوں یہاں پر میں نے کیا کر لیا اپنی ڈیٹ آف برت کو چوز کر لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے اپنا شناکتی کار نمبر انٹر کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر آپ نے بتانا ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے آپ نے انٹر کیا تو یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اوپر ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہم نے یہاں پر انٹر کر دیا ہے اپلیکنٹ پچر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دھیان سے انٹر کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں نمبر آف ڈیپینڈنٹس یعنی کہ آپ کے فیملی کے جو منبندے ہیں وہ آپ کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں آپ کمانے والے ہیں باقی آپ کے پیسے یعنی کہ خاتے ہیں تو وہ آپ نے بتانا ہے کتنے فیملی ممبر ہیں آپ کے تو میرے پانچ سے زیادہ ہیں وہ پانچ سے زیادہ میں چوز کروں گا اگر آپ کے چار ہیں پانچ ہیں یا تین ہیں دو ہیں وہ آپ چوز کر لیں گے یعنی کہ کمانے والا ایک بندہ ہے باقی خانے والے ہیں یہ اس کا مطلب ہے ڈیپینڈنٹ کا ٹھیک ہے پانچ ہیں تو پانچ چوز کروں گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں اپنے شناختی کارڈ کی کیا کرنی ہے پانچ 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 پان یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے سی اینائی سی کی آپ نے ایشو ڈیٹ جو بتائی تھی وہ پہلے ہی آ چکی ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہیں گلتی ہو جائے تو یہاں پر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ نے بتانا ہے اپنا جنڈر یعنی کہ آپ میل ہیں فی میل ہیں یا ٹرس جنڈر ہیں یہاں پر آپ چھوز کریں گے تو میں بتاؤں گا یہاں پر میل ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے فادر کا نام بتانا ہے جو بھی آپ کے والد کا نام ہے یا پھر ہزمنٹ کا نام ہے وہ آپ نے بتانا یا پھر جو آپ کو گارڈین جو ہے آپ کا وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے جو بھی آپ کا گارڈین ہوگا اس کا نام آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر انٹر کر دینا ہے یہاں پر میں نے انٹر کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے دیکھیں تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے مائٹر سٹیٹس یعنی کہ آپ سنگل ہیں میٹر سٹیٹر میں یا پھر آپ انمریڈ ہیں میں کیا ہوں انمریڈ یہاں پر چوز کروں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا سٹیٹس چوز کرنا ہے آپ شہری کونٹ سے ہیں یعنی کہ نان ریزیڈنٹ ہیں ریزیڈنٹ ہیں یا آور سین ریٹرننگ ہیں تو میں ریزیڈنٹ ہوں یعنی کہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہوں تو میں یہ چوز کروں گا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن چوز کرنی ہے اپنی میری تعلیم کتنی ہے وہ میں یہاں پر چوز کر لوں گا بیچلر ہے بیچلر فور ایئر ہے کتنی ہے میری ٹو ایئر ہے تری ایئر ہے چوہ آپ کی ہے ڈگری وہ آپ نے یہاں پر ایڈوکیشن اپنی چوز کر لینی ہے تو میں کیا کروں گا بیچلر ڈگری ٹو ایئر کروں گا اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشنل جو ڈگری ہے وہ کیا کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے تعلیمی جو ڈگری ہے وہ آپ نے کیا کر دگئے ہیں آپ کی جو ہوئی وہ آپ نے بتانی ہے ایڈیوکیشنل ڈگری کی ٹھیک ہے اس کے بعد آر یو سکل یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہے کوئی ہنر ہے تو آپ بتا دیں یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر سوفوئیر کے مطلق کمپیوٹر آئی ٹی کے مطلق کمپیوٹر سکل ہے میرے یہ بتا دوں گا اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں آپ نے اڈریس بتانا ہے اپنا جو اڈریس ہے وہ آپ نے بتانا ہے permanent address بتانا ہے جو بھی آپ کا address ہوا اس کے بعد یہاں پر complete address رکھنا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں آپ نے province چوز کرنا ہے جو بھی آپ کا صوبہ ہے وہ چوز کریں گے پنجاب ہے سندھ جو بھی ہے پنجاب چوز کروں گا اس کے بعد میں اس کی deviant چوز کروں گا جی کونسی ہے سرگودہ میں چوز کر لوں گا جی میں سرگودہ کرنے والا ہوں یا فیصلہ باد کا آپ اپنی چوز کریں گے اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے کہ deviant یعنی کہ زلہ کیا ہے آپ کا زلہ بھی ہمارا کیا ہے سرگودہ ہی ہے ٹھیک ہے سرگودہ بھی زلہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے سوری یہاں پر deviant آپ چوز کر لیں ہماری کیا ہے حسائی والا آپ چوز کریں تو آپ کے سامنے یہ یہاں پر واقعی چیزیں آ جائیں گے آپ نے یہاں پر پھر کیا کرنا ہے deviant یہاں پر چوز پہلے کر لیں آپ راولپنڈی deviant ہیں اس کے بعد آپ کیا کر لیں گے یہاں پر اپنا نیکس دیکھیں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا فون نمبر ہے جو چر رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیکنڈری یعنی کہ آپ نے ایک اور جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے یہاں پر دوسرا جو دو آپ کے پاس اگر نمبر ہے یہاں پر آپ نے وہ والے انٹر کر دینا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں تاکہ وہ آپ سے کال کریں تو آپ کو کوئی مسئلہ یا پرشانی پھر نہ بنے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر کوئی بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے بھی کوئی انٹر کر دیا ٹھیک ہے آپ اپنا کریں گے میرے والا نہیں انٹر کریں گے کیونکہ یہ میں غلط نمبر انٹر کر رہا ہوں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے اپنے نمبر جو ہے وہ انٹر کرنے ہے یہ میں یہاں پر رونگ نمبر انٹر کر رہا ہوں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے مہانہ کتنے پیسے کماتے ہیں تو یہاں پر میں بتا دوں گا جی میں مہانہ پچاس ہزار روپیہ کماتا ہوں اس کے بعد منتلی ہاؤس ہول ایکسپینسز یعنی کہ آپ کے گھر کے کتنے اخراجات ہیں اگر آپ پچاس ہزار کماتے ہیں جو میرے گھر کے اخراجات دو ہیں وہ تیس ہزار ہیں وہ یہاں پر تیس ہزار بتا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں رائٹ اینڈ پہ آپ نے پروسیڈ والے بٹن کے اوپر کلک نہیں کرنا سیو اور پروس پر دیکھیں آپ کا بی جو ہے وہ کیا ہے بیسک یعنی کہ بزنس کے بارے میں انفارمیشن آپ یہاں پر چوز کریں گے بزنس کیٹاگری جو بھی آپ کا بزنس ہے اس کی آپ کیٹاگری چوز کریں گے یہاں پر آپ نے بتا نہیں ہے نیو بزنس ہے یا ایکسپینشن آف بزنس ہے میں نے نیو بزنس بنانا ہے وہ میں یہاں پر بتاؤں گا اس کے بعد انڈرسٹری کیٹاگری جو بھی آپ کی انڈرسٹری ہوگی وہ آپ نے بتا نہیں ہے میری منفیکٹرنگ کی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر بتانا ہے کہ بزنس سیک سیکٹر کون سا ہے آپ کا وہ آپ بتا دیں گے یہاں پر جو بھی ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر بزنس سب سیکٹر اس کے بارے میں بتانا ہے کہ سب آپ کس کے متعلق بتائیں گے ٹھیک ہے وہ ساری آپ نے یہاں پر چوز کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بزنس کا نام بتا دینا ہے یہاں پر آپ نے بزنس کا جو بھی آپ نے کاروبار کا نام رکھنا ہے وہ آپ رکھا ہوا ہے وہ آپ بتائیں گے اس کے بعد بزنس کے بارے میں آپ ڈیٹیل دیں گے کہ کس کے ریلیٹڈ آپ کا بزنس ہیں کیا کہ آپ کریں گے کی کیا چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ سارا بتائیں گے اس کے بعد آپ نے یعنی کہ آپ نے بزنس کے متعلق اپنا تجربہ بتانا ہے کتنا تجربہ ہے میرا تین سالوں کا ہے اس کے بعد آپ نے منتلی بزنس ایکسپینسیو یعنی کہ جو منتلی آپ کے بزنس کی اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں وہ آپ نے یہاں پر بتا دینے ہیں میرے منتلی اخراجات جو ہیں وہ ایک لاکھ ہیں وہ آپ نے چوز کر لینا ہے یعنی کہ جو آپ کا بزنس ہے اس کے ریلیٹڈ کو آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے ادھر براؤز کے اوپر کلک کریں گے آپ نے یہاں پر وہ چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوڈ ہوتا ہے یہاں پر میں اسے اگر چوز کر رہتا ہوں ایسے سوری یہ فائل بڑی ہوگی آپ کی دو ایم بی سے کم ہونی چاہیے یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں سی کے اوپر ہے لون ڈیٹیلز یعنی کہ کرزے کی معلومات آپ نے کرزا کے بارے میں بتانا ہے کتنا کرزا چاہیے میں نے ٹائر ون چوز کیا ہوا ہے ٹائر ون ہے میرا اس کے بعد میں نے یہاں پر بتانا ہے لون اماؤنٹ الائی ٹو یعنی کہ اپلائی ٹو جتنا آپ کا مطالبہ ہے کرز کے لیے یہاں پر آپ میکسیمم کیا کریں پانچ لاکھ ہی رکھیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پانچ لاکھ ہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لون کرزے کی مدد چوز کرنی ہے کتنے سالوں کے لیے کرزا چاہیے آپ کو میں یہاں پر تین سالوں کے لیے کرز دوں گا اس کے بعد نیچے آ جانا ہے آپ نے آپ نے یہاں پر فائنانسنگ ڈیٹیلز دینی ہے یہاں پر دیکھیں فائنانسنگ ڈیٹیلز اب یہاں پر آپ نے جو آپ کا بینک ہے پلیز مینچن لونز اپلائیڈ اویلڈ فرام ادر بینکس مایکرو فانانسنگ بینکس یا پھر فانانشل انسٹیوٹ یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھی اور بینک سے لون لیا ہوا ہے تو آپ نے وہ یہاں پر بتانا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں اگر آپ نے کسی بھی بینک سے لون لیا ہوا ہے کسی بھی انسٹیوٹ سے کسی بھی ادارے سے اس کے بارے میں اب یہاں پر آپ نے بتانا ہے فیکلٹی ٹائپ آپ نے بتانی ہے کونسی فیکلٹی ٹائپ تھی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ بینک کا نام کیا جو بھی بینک کا نام ہوگا وہ چوز کرنا ہے کس بینک سے آپ نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپرووڈ لیمٹس ٹھیک ہے منظور شدہ حد آپ نے بتانی ہے کتنے میری حد تھی میں نے چار سالوں کے لیے لیا ہوا تھا کتنے کے لیے وہ بتاؤں گا اس کے بعد آؤٹسٹینڈنگ اماؤٹ یعنی کہ جو بقیہ آپ کی رقم رہ گئی ہے باقی کتنی کتنی آپ دے چکے ہیں اور باقی کتنی رہتی ہے تو میری باقی تین لاکھ رہتی ہے یہ بتاؤں گا منظور انسٹالمنٹ آپ کتنی پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے کیا کیا یہاں پر مہانہ کس نے جو میں بتاؤں گا وہ یہاں پر میں نے آپ نے بتا دینی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں نیچے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ نے اس کے اوپر چیک مارک لگا دینا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہ آپ نے بتا دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر آ جانا ہے آپ نے کیا کر دینا ہے سیو اینڈ پروسیڈ والے بٹن کے اوپر پریس کر دینا ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پی ایم وائ پی یعنی کہ پرائم منسٹر یوت پروگرام کی طرف سبمٹ ہو جائے گی اور آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ کا لون کے لیے پلائے ہو جائے گا اور پھر آپ کی چیکنگ ہوگی چیکنگ ہونے کے بعد آپ کو لون پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس جو اپلیکشن سبمٹ کروا دیا ہے اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ تھی یعنی کہ مکمل آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح آپ نے ٹائر ون کے اندر اپلائے کرنا ہے کس طرح کیا چوز کرنی ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے آپ نے جن کے اوپر سٹار ہے نا سٹار یہ سٹار ریڈ وہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے منڈیٹری اگر نہیں کریں گے تو آپ کے آگے آپشن نہیں آئیں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ تھی مکمبل تفصیلات کیسے آپ نے پرائم منسٹر یوت پروگرام کے اندر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آنلزٹیشن کا طریقہ تھا مکمبل باقی میں آپ کو دوسری ٹائر میں بھی اپلائے کرنے کا میتھڈ بتاؤں گا پھر تیسرے ٹائر میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے سٹیپس علیدہ ہیں یہ پانچ لاکھ تک کا کرز ہے جو کہ بلا سود ہے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بہلا کنکلازم پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کیمتی راہ مجھے ضرور دیں شکریہ تیل دین اللہ حافظ